بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئر حافظ نئیم و رحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی جناب سپیان دلاور صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ڈسٹرک ساؤڈ جناب خطے محمد صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ڈسٹرک ساؤڈ جناب زاہد اسکری صاحب سیکریٹری اطلاع جماعت اسلامی کراچی جناب حفیظ بلوش صاحب جناب جواز شیف صاحب اور میرے لیاری کے باسیوں دوستوں ساتھیوں اور موزد صافی ادران آج لیاری کے بسنے والے پریس کلب پر لیاری میں پیپلز پارٹی کی گھنڈا گردی کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں اور اس اتجاج کے اندر انجینئر حافظ نہیں وہ رحمان صاحب پی موجود ہیں پیپلز پارٹی کی گھنڈا گردی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا دوسرا نام گینگسٹر ہے پیپلز پارٹی کا دوسرا نام منشیات فروش ہے پیپلز پارٹی کا دوسرا نام لسانی بنیادوں پر قتل کروانے والا قاتل ہے پیپلز پارٹی نے گزشتہ پوری دہائی میں کچھیوں اور بلوچوں کا قتل کروایا پیپلز پارٹی نے پتھانوں اور مہاجروں کا قتل کروایا پیپلز پارٹی نے مسلمانوں کا قتل کروایا اور اس پیپلز پارٹی نے ان گیکسٹر کی سرپرستی کی اور آج وہی پیپلز پارٹی جب لیاری سے انتخابات میں جمہوری عمل کے ذریعے شکست کھا گئی اس کو کوئی نشست نہیں ملی تین صوبائی اسیملی اور قومی اسیملی میں سے کوئی ایک نشست بھی پس پارٹی نہیں جیس سکی اور پچھلے تیس پہنتیس سالوں میں جو لیاری کا انہوں نے استحصال کیا تھا جو لیاری کے بسنے والوں کو بنیادی سہولیات سے محروب کیا تھا لیاری کے لوگوں سے علم کتاب اسکول اور درزگائیں چینی تھیں لیاری کے لوگوں سے صحت کی سہولت چینی تھی لیاری کے لوگوں سے پینے کا پانی چینہ تھا لیاری کے لوگوں سے پارک چینے تھے لیاری کے لوگوں کے گیس کے کنیکشن کٹے تھے لیاری کے لوگوں پر گینگسٹر مسلط کیے تھے لیاری کے اوپر بابا لازدہ عزیر بلوچ جھنگو جیسے ان وانات کے ساتھ اپنی مونوپولی اور پالیس ہی تو ناپس کیا تھا جس نے زرداری اور عزیر بلوچ کے گچھوڑ کے ساتھ انہی کچھوں کا قتل کیا تھا انہی بلوچیوں کا قتل کیا تھا آج کراچی کی لانڈی جیل ہو آج کراچی کی سینٹرل جیل ہو آج کراچی کی ان جیلوں میں چودہ سو لیاری کا نوجوان موجود ہیں جس میں کچھی بولنے والا ہے جس میں سرائکی بولنے والا ہے جس میں بلوچی بولنے والا ہے اور یہ سارے نوجوان جیل کی سلاقوں کے پیچھے اس لیے ہیں کہ ان کے اوپر پیپس پارٹی نے گینگسٹر مسلط کیے تھے یہ ان کے لیے استفال ہوئے تھے یہ ان کے لیے ووٹ جبا کرتے تھے یہ عربوں اور کرونوں روپے کا پھتہ لیاری سے مصول کر کے بلاول ہاؤس پہنچاتے تھے یہ لیاری کے تاجروں کو کراچی کے تاجروں کو کراچی کے کاروبار کو لیاری کے کشال اور مزدور اور غیرت بن لوگوں کو ان کی اسوطوں اور حزتوں کو پاکال کرتے تھے جب الیکشن کے اندر ان کو شکست ہو گئی اور ان کے سرویے کو ساری دنیا نے دیکھا تو پھر وہ اپنے زخم آج بھی نوچ رہے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ گزشتہ پچیس سالوں کے اندر لیاری کا مقدمہ لڑنے والی پیپس پارٹی ناکام رہی اسیملی میں ممبر جاتے تھے لیکن میں نے اسیملی کا ریکارڈ شک کیا ہے کئی کئی برسو اور لیاری کا نام نہیں آیا ہے لیاری کی محرومیوں کا تذکرہ نہیں ہوا لیاری کے لوگ پیاسے تھے پانی کی بات تہی ہوئی لیاری کے لوگ ان کی تعلیمی دنیا اجار دی گئی تھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا جب میں منتقب ہو کر اسیملی میں گیا تو یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے ان چار چالیس مہینوں کے اندر جو لیاری کا مقدمہ لڑا ہے لیاری کے عام لوگ کی بات کی ہے لیاری کے مسائل کو جاگر کیا ہے پیپس پارٹی کے کالے کردود سے نکاب کھیج کر پھیکی ہے اور دنیا کو دکھایا ہے کہ پیپس پارٹی لیاری کے استحصال کے اندر پیپس پارٹی لیاری کی استحصال کی زمدہ رہی ہے اور اس کے بعد جب میں اس بات پر کامیاب ہو گیا کہ میں لیاری کے لوگوں کو پانی دلانا شروع کر دوں میں لیاری سے سیوریج کے نظام کو درست کرنا شروع کر دوں میں ایڈی پی سکیم کے اندر اپنا حصہ لینے میں کامیاب ہو گیا میری ایڈی پی سکیمیں منظور ہو گئی اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا تو پھر لیاری کے اندر وہ زخم خوردہ اور شکست خوردہ سیاسی طور پر نقام اور گینکچرز کا عنوان رکھنے والے اور تاریخ رکھنے والوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے چالیس چوروں کو اتارا وہ کمیشن ماپیا جو ایک ایک کانٹریکٹر سے پیتیس پیتیس لاکھ وصول کرتی ہے اس میں جاویب ناگوری بھی شامل ہے اس کے اندر غلید ہوت بھی شامل ہے اس کے اندر قاسم بلوج بھی شامل ہے اس کے اندر عبداللہ بلوج بھی شامل ہے میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کو تر کر دوں وہاں تو بارہ اور اپ روپے کا ڈی ایم سی کا بجٹ بھی پیپس پارٹی کا چیئرمن اور اس کے ہواری کھا گئے لیکن جب اب کام شروع ہوا تو پیپس پارٹی نے اپنے چالیس چوروں کو دوبارہ میدان کے اندر دوڑانا شروع کر دیا وہ جا کر ٹھیکے داروں سے پتہ وصول کرنے لگے وہ رجنے ڈالنے لگے وہ مولے مولے لوگ کو بلیک بل کرنے لگے اگر پیپس پارٹی کا جنڈا لگاؤ گے تو پانی ملے گا پیپس پارٹی کا جنڈا نہیں لگاؤ گے تو پانی نہیں ملے گا پیپس پارٹی کا جنڈا لگاؤ گے تو سڑک بنے گی پیپس پارٹی کا جنڈا نہیں لگاؤ گے تو سڑک نہیں بنے گی پیپس پارٹی کے دفتر پہ لائن لگا کر مٹھو گے تو تمہیں نوکری ملے گی اور پیپرز پارٹی کے دفتر میں نہیں بیٹھو گے تو روزگار نہیں ملے گا پیپرز پارٹی کے منشیات فروشوں کے ٹوکن بیچو گے تو لیاری جندر لینے کا حق رہے گا اور پیپرز پارٹی کی منشیات ایک کاروبار کو نہیں چلاو گے تو تمہارے راستے تک کر دیں گے ان کو پتا نہیں تھا کہ لیاری جاگ گیا ہے لیاری کے لوگ اپنے حقوق کی جد و جہد کرنے کے لیے موجود ہے اور جب غوثیہ محلے کی خواتین اور بچوں نے اپنے پانی کے حقوق کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کا مسئلہ حل کروایا یہی وارٹر بورڈ ہے جس نے ان کو کنیکشن دے دیا پھر دیس دن کے بعد ان یزیدیت کی حکومت رہے اس ظلم کی حکومت نے اس کے چیلوں نے اس کے غنڈوں نے یکم محرم الحرام کو غوثیہ مجھد اور اس محلے کیا کنیکشن کھٹا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد جب انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا احتجاج کیا لوگوں نے اپنا قانونی حق استعمال کیا تو کٹ پچھلی ایسی اسسٹن کمیشنر بھی موجود ہو گیا وارٹر ووڈ کا سپر ٹینگر میں جینئر بھی آیا اور ان سب نے ویل کر کے مقامی تھانے کے اندر یہ تے کیا کہ چھے دن کے اندر اندر آپ کو یہ کنیکشن بحال کر کے دیں گے ہم نے انتظامیہ کی بات رکھی انتظامیہ کی رٹ کو تسلیم کیا اور ہم یہ محسوس کرنے لگے کہ چھے دن کے اندر یہ کام ہو جائے گا لیکن چار مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ کام نہیں کیا گیا اس روڈ کو کارپیڈ ہونا تھا اس روڈ کے اوپر کام جاری تھا اور وہ کھٹا بھی کھلا ہوا تھا اور میں مستقل فالو اپ کر رہا تھا ایم ڈی وارٹر ووڈ سے لے کر کے اسسٹن کمیشنر تک ایکزین وارٹر ووڈ تک رول مجھے ایک آ جاتا تھا کہ کل یہ کام ہو جائے گا پرسو یہ کام ہو جائے گا لیکن گزشتہ دن جب زہر کے نواز کے بعد نکلا تو اس کو پیپس پارٹی کے گھنڈوں نے اس کانٹریکٹر کا ایکسیویٹر اپنے ہاتھ میں لے کر اس کھٹے کو بند کر دیا اور وہاں موجود دیگر کنیکشن کارٹ دیئے اس پر جب میں نے مہلے کے لوگوں سے رابطہ کیا مہلے کے لوگ وہاں موجود تھے اور اس کے بعد مہلے کے لوگوں کے احتجاج پہ وہ کھٹا کھلوا دیا گیا اور وارٹر ووڈ نے ان کے ذمہ داران نے فون کر کے مجھے یہ کہا کہ ہم اپنا پرائیویٹ کانٹیکٹر آپ کو بھیج رہے ہیں کنیکشن کر کے دے گا ڈی ایس پی بھی موجود تھا ایس ایچو بھی موجود تھا اور وارٹر وارٹ کے انتظامیاں بھی موجود تھی رینجرز بھی موجود تھی پیپس پارٹی کے گھنڈوں نے ایک جھتہ لاکر کے وہاں عورتوں پر پتھراؤ کیا وہاں بچوں پر پتھراؤ کیا میں منتخب ایم پی اے مجھ پر مٹی داری مجھے زدو کوپ کیا اگوا کرنے کی کوشش کی چار سے مارنے کے ارادے سے آئے تھے ہماری خاتون زخمی ہیں اس کو تین ٹانکیں آئے ہیں دو نوجوانوں کے سر پھٹے ہیں لیکن موقع پر ساری معاملات کو دیکھتا ہوا ڈی ایس پی اور ایس اچو اس نے کوئی کاروائی نہیں کی رات ڈیڑھ بجے تک ہمارے لوگ ایم ایلو کے لیے ٹھانے کے اندر بکے رہے ایم ایلو کے لیے لیٹر نہیں دیا گیا اے پی آر نہیں کٹی گئی اور آج جب ہوم سیکرینٹی اور آئی جی سن سے رجوع کیا گیا تو ابھی ایم ایلو دیا گیا ہے ابھی زخمی اس وقت ہسپیٹل کے اندر موجود ہیں میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذل کی اس پوری کہانی کے اندر واٹر بوٹ شہری انتظامیہ پلس انتظامیہ اور پیپرس پارٹی کے گھنٹے کمیشن ایجنٹ بھتہ مافیا ایک ہو کر لیاری کا استحصال کر رہے ہیں میں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر سخمیوں کے معاملے کے حوالے سے کوئی ایف ایار نہیں کٹی گئی اور اسی طرح چال مٹول سے کام لیا گیا تو میں لیاری کے ہزاروں لوگ لے کر کلدی تھانے کا گیراؤ کروں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ سرکار کی پولیس پیپرس پارٹی کے گھنٹوں کو کیسے تاپس دے گی ہمارا بنیادی حق ہے پانی پہ سیاست بن کی جائے اے ڈی پی سکیموں کے اوپر چھنڈے لگا کر کام کرنے کا نوٹس عدالت نے جو بعد میں کرسیوں پر بڑھ جمال ہو کر کے فیصلے دیتی ہے اس وقت حاضر استحصال کے اوپر پوچھنے والے کون سی عدالت ہے سب کے سامنے استحصال ہو رہا ہے سب کے سامنے قانون کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں سب کے سامنے کرپچن ہو رہی ہے نیپ کے ادارے بھی موجود ہیں عدالتیں بھی موجود ہیں حکومتیں بھی موجود ہیں رینجرز پولیس اور پوچ بھی موجود ہیں لیکن جب کرپچن ہو رہی ہوتی ہے تو پتہ نہیں شاید ان کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہے اس وقت خاموش ہوتے ہیں اس وقت کچھ نہیں موجود ہیں جب ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو اس احتساب کو انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو انتقام لیں گے سیپس وائٹین سے انتقام لیاری کے لوگ لیں گے بلیاتی انتخابات کے اندر لیں گے ان کو شکست دے کر لیں گے جردل انتخابات میں لیں گے ان کو شکست دے کر لیں گے لیکن ہماری شرافت کو کوئی کمزوری نہ سمجھے ہماری شرافت کو کوئی کمزوری نہ سمجھے ہم نے گینگسٹرز کا مقابلہ کیا ہے ہم ان کے دور میں زندہ رہے ہیں ہم نے ان کے دور میں جد نجھا احجاری رکھی ہے یہ کیا بیشتے ہیں لیازہ حافظ نعیم صاحب لیاری کے لوگوں کے اندر ایک نئی زندگی موجود ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی دادرسی کی ضرورت ہے ان کی پشھ بنائیں کی ضرورت ہے ان کو تحفظ فرام کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ شہر کراسی کی تبدیلی کا آگاز لیاری سے ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ پڑھائے تکمیل تک جائے گا اور انشاءاللہ چوروں لکیرو اور غاسبوں کو انچام تک پہنچائیں گے میں آئیں جی سن سے بھی مطالبہ کرتا ہوں میرے لیے تو آپ سیکیورٹی گارٹ کے لیے دو پولیس اہلکار بھیج دیتے ہیں مجھے سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آزاد بنچی ہوں اپنی چمپل پر اپنے علاقے میں گھومنے والا ہوں لیکن میرے کسی ایک کارکن کا بھی کوئی بال بھی کہا ہوا تو پھر میں امن و امان کی زمانت نہیں دیتا ہوں میں امن و امان کی زمانت نہیں دیتا ہوں میری سب میں مضبوط گچے بھی شامل ہے میری سب میں مضبوط بلوچی بھی شامل ہے میری سب میں مضبوط سرائکی بھی شامل ہے مہاجر و ہنکو اور کشویر بولنے والے بھی شامل ہے لہٰذا ہماری شرافت کو کب دوری نہیں سمجھا جائے میں وزیر بلدی حد سے بھی مطالبہ کرتا ہوں جو میری ایڈی پی سکیم ہے سی ایم ڈائریکٹیو میرے نام ہے مجھے اس طرح پریشان نہ کریں کہ میں کوٹ کے کٹیرے میں آپ کو بھی لاکر کے کھڑا کر دوں دو لوگ تو موں چھپا کر زیر زمین چلے گئے ہیں باقیوں کا بھی پتہ نہیں ہے میرے پاس تو وہ ثبوت اور شوائد موجود ہے کہ آپ کے اندر کے معاملات نکال کر پیش کر دوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ حکومت کیسے چلتی ہے نظام کیسے چلتا ہے کبیشن کیسے پہنچتا ہے لیاری طاحت کیسے کھاک گایا جاتا ہے استحصال کر کے بلاویل ہاؤس کیسے پہنچایا جاتا ہے اس لیے خوابہ خات کا چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے آپ کو سیاست کرنی ہے سیاست کیجئے جبوری عمل ہے لیکن گلڑا گردی کی اجازت اب لیاری کے لوگ نہیں دیں گے واقع رتاوانا والحمدللہ رب العالمين